نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے یہ عقل و دل ہیں شرر شولہ محبت کے وہ خارہ و خس کے لیے ہے یہ نیستان کے لیے مقام پرورش آہ و نالہ ہے یہ چمن نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک تیرا سفینہ کے ہے بہر بے کران کے لیے نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترز گئے ہیں کسی مرد رہدان کے لیے نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوس یہی ہیں رخت سفر میرے کاروان کے لیے ذرا سی بات تھی اندیشہ اجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے میرے گلو میں ہے ایک نقمہ جبرائیلِ آشوب سمحال کر جسے رکھا ہے لا مقام کے لیے یہ جہان تیرے لیے پیدا کیا گیا ہے اور تو دنیا کے لیے نہ تو زمین کے لیے ہے اور نہ آسمان کے لیے یعنی تو اشرف المخلوقات ہے اور یہ دنیا انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے اس لیے انسان کو دنیا کا تابع نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے عمل سے اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دینا چاہیے انسان اشرف المخلوقات ہے اس کے لیے اللہ تعالی نے دونوں جہاں پیدا کیے ہیں اس لیے ہمیں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے کائنات کو تسخیر کرنا چاہیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عقل و دل ایک ہی جذبے کے مذہر ہیں لیکن عقل کا دائرہ محدود ہے جبکہ دل کا تعلق لا مطانعی سلسلہ ہے علامہ اقبال کے بقول عقل اور دل ایک طرح سے محبت کے شولے کی چنگاریوں کے معنی ہے عقل ایک چنگاری کی معنی ہے تو وہ گھاس پھوس کی ڈھیڑ کو اگ لگا سکتی ہے جبکہ دل کی چنگاریاں تو لا محدود جنگل کو بھسم کرنے کی صلاحیت ہی ہے ہمیشہ عشق کو عقل پر فوقیت دی ہے عقل اور دل دونوں محبت کے شولے کی چنگاریاں ہیں مگر ان دونوں کا کام الگ الگ ہے عقل کی چنگاری گھاس پھوس کو اگ لگانے کے لیے ہے جبکہ دل کی چنگاری باسوں کے جنگل کو یعنی دل کی چنگاری کی اہمیت عقل کی چنگاری سے کہیں زیادہ ہے یہ دنیا آہ و فریاد کی پروریش اور تربیت کے لیے ہے اس کا مقصد یہ نہیں کہ پھولوں سے دل بہلایا جائے اور گھوصلہ بنایا جائے یعنی یہ رہنے کی جگہ نہیں یہاں ہمارا آرجی ٹھکانہ ہے ہمیں اپنے عالی مقاصد کو سامنے رکھنے چاہیے نہ کہ اس دنیا کی دلکشی سے دل کو بھیلا کے رخصد ہو جائیں یہ کائنات یہ دنیا تو آہ و فریاد سے ربریش ہے ایسی صورت میں نہ تو یہاں سہر و گل کا تصور کیا جا سکتا ہے نہ ہی مستقل لہائشگاہ کا اللہ میں اقبال کہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی خواہشات میں علچ کر زندگی کے بنیادی مقاصد سے رو گردانی کرنا دانشمندی نہیں حقیقی منزل تو منزل تک پہنشتی ہے یعنی یوں کب تک اپنی کشتی کو دریائے نیل دریائے راوی اور دریائے فراد میں روا رکھے گا تیری کشتی تو اس لیے ہے کہ وہ ایسے سمندر میں روا نہ ہو جس کا کوئی کنارہ نہ ہو یعنی اپنے اوساف سے خود کو لا محدود کر یہی تیری زندگی کا مقصد ہے اللہ اقبال نے ملت کے لوگوں سے تھوڑی مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ ملت کے وہ لوگ جو کبھی ستاروں کو راستہ دکھایا کرتے تھے آج اس قدر بے بس ہیں راستہ دکھانے کے لیے کسی آدمی کو بھی ترسے بیٹھے ہیں یعنی کوئی لیڈر ہی نہیں مل پا رہا اللہ اقبال کہتے ہیں کسی لیڈر میں کسی قافلے کے سردار میں کیا خوبیاں ہونی چاہیئے تین چیزیں ہونی چاہیئے دلوں میں گھر کرنے والی بات کرے وہ جان سوز و گدا سے بھری ہو اور اوچے اس کا ویژن ہو اوچے مقاصد ہو یہی تین چیزیں چاہیئے ہوتی ہیں کسی بھی لیڈر کو حقیقی رہنما وہ ہوتا ہے جو مسائل پر گہری نظر رکھتا ہو گفتگو دل میں اتر جانے والی ہو اور دل سوز و گدا سے بھرا ہو معمولی سی بات کو عجم والوں نے بنانے سوانے کے چکر میں اتنا بڑھا دیا کہ وہ ایک کہانی بن گئی اور اس طرح بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی پھر آگری شیر میں کہتے ہیں میرے گلے میں ایک ایسا نغمہ بھی ہے جس کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی طلب اٹھیں میں نے اس نغمے کو لا مکان کیلئے سمال کر رکھا شرر کہتے ہیں چنگاری کو خارہ و خس کاٹی اور تنکے گھاس پھوس نیستہ کہتے ہیں باسو بھرا جنگل مقام پروریش آہو نالا مراد پدرت کے مظاہر چمن کہتے ہیں باغ مراد دنیا سیر گل پھولوں کی سیر آشیاں گھوصلہ رابی پاکستان میں بہنے والا ایک دریا نیل و فراد دریاؤں کے نام سفینہ کشتی کو کہتے ہیں بہر بے کرام وہ سمندر جس کا کنارہ نہ ہو نشان را دکھانا بلند ارادوں کا حامل ہونا مرد راہ دان راستے میں جاننے والا مراد بلند حوصلہ سخندن لواس دل لبالے والی باتیں جان پرسوس روح عشقی حرارت سے سرشار رکھتے سفر سفر کا سامان میرے کاروان قافلے کی قیادت کرنے والا اندیشہ اجم غیر عربی فکر بڑھا دیا ہے طویل کر دیا ہے زیب داستان کے لیے کسی بات کے ذکر میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے گلوم گلے میں نغمہ جبریل اشوب وہ گیت جو حضرت جبرائیل کو بھی ترپا دے لامکہ اوپر کی دنیا عالم بالا